السلام علیکم ٹیم وقار کی طرف سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تین اپ انیلائزر کو آپ لوگوں نے کیسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے نا کس طریقے سے آپ نے اسے یوز کرنا ہے کیسے آپ نے اس پہ جا کے اپنا ٹیکنیکل انیلیسس کو سممٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ یہاں پہ جیس سکتے ہیں ریوارڈ اگر آپ کی پریڈکشن یہاں پہ صحیح ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے چیز سب سے پہلے چیز کہ غرار کسے کہتے ہیں اسلام کے اندر غرار اسے کہتے ہیں کہ انسیٹینیٹی ٹھیک ہے اس کا مدلب کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کو آتا نہیں ہے بلکل بھی نہیں آتا اور آپ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو ایسا کام حرام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہی چیز جب آپ یہاں پہ جائیں گے ویب سائٹ کے اوپر یہ میں میرا میسیج دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور ڈائریک بس آپ کو پتا نہیں ہے کہ کیا پیچھے انیلیس سے کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا ریسرچ ہے بس آپ ڈائریک اپنا آ کے پیسہ اس میں انویسٹ کر دیں اور آپ کو پتا بھی نہ ہو تو ایسے کام کو حرام کا جاتا ہے तो اس کام سے آپ نے بچنا ہے پہلے آپ نے سیکھنا ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے ہر ایسے کام سے آپ نے بچنا ہوتا ہے جس میں انسیٹینیٹی ہو اگر آپ نے کام نہیں سیکھا ہو اور آپ ڈائریکٹ انویسٹ کر رہے ہیں تو ایسے کام کو حرام کہا جاتا ہے تو پہلے آپ سیکھیں پھر انویسٹ کریں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ تینر انیلائزر کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے ٹیکنیکل انیلیسس کس طریقے سے آپ نے سممٹ کر کے اس کے اندر انویسٹ کرنا ہوتا ہے میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا سب سے پہلے سب سے پہلے چیز آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس میٹا ماسک ہونا چاہیے کیونکہ میٹا ماسک ہم آگے جا کے کنیک کریں گے تو میٹا ماسک جو ہمارے جو میمبرز ہیں جن کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے میٹا ماسک ایک والٹ ہوتا ہے اب اس والٹ کو ہم لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے سٹیپ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس اگزیمپل کے طور پر اگر آپ کے پاس میک بک ہے یا آپ کے پاس ونڈوز ہے دونوں کے اندر آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے کروم ایکسٹینشن پہ جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے میٹا ماسک کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے پر اپکو مل جائی گی ٹھیک ہے یہاں پر اس کو کر لینا ہے آڈونڈ ٹھیک ہے پر ایکسٹینشن پہ جا کے جہاں آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہاں آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس کے لیے آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اسٹال ٹو کرنے ہے گوگل کرنے میں اس کی ایکسٹینشن کو اسٹال کر لینا ہے ا چھا ایک چیز کا یہاں پہ خیال رکھنا ہے جو میٹا ماسک ہوتا ہے یہ سمجھ لیں ایک ایسا والٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنی کرپٹو کو سیف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو میٹا ماسک بنانا ہے یہ ایسے لیپ ٹاپ کے اندر بنانا ہے کہ جس کے اندر آپ کا صرف یہ والٹ سیف ہو اور اس لیپ ٹاپ کو آپ کوئی پبلیکلی یوز نہ کر رہے ہوں جیسے اپنے آفیس میں یا آپ جیسے آپ کے فیملی یوز میں وہ لیپ ٹاپ ہو یہ ایسا لیپ ٹاپ ہو جس کو سب ایکسس کر رہے ہوں جس پہ آپ کے پاس ای میلز بھی ریسیف کر ہو رہی ہوں آپ ای میلز بھی بھیج رہے ہوں تو ایسے پہ آپ نے ایووائٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایسا لیپ ٹاپ ہے جس پہ آپ صرف اپنا میٹا ماسک اکاؤنٹ بنائے اور اس کو صرف یوز کریں کرپٹو کے لیے تو وہ سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے ایکسٹینشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ٹھیک ہے انسٹالل ٹو میٹا ماسک اور کروم آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اپشن آئے گا ایڈ ٹو کروم کا یہ سارے سٹیپ بھائی سٹیپ پہ بتا رہا ہوں ایڈ ٹو کروم آپ نے یہاں پہ آکے کرنا ہے اور ایڈ ایکسٹینشن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس اس طریقے سے آئے گا ویلکم ٹو میٹا ماسک آپ نے گیٹ سٹارڈڈ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ گیٹ سٹارڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایکسٹینشن آ رہی ہوگی اگر تو آپ اسے پن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پن کر دیں گے تو آپ کی کروم ایکسٹینشن کے سامنے شوہ رہی ہوگی بلکل اس طریقے سے ایسے یہاں پہ میٹا ماسک بناوا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سائن بناوا آئے گا میٹا ماسک کا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر تو آپ کے پاس والٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ نیو والٹ بنائیں گے اور اگر آپ کے پاس آلیڈی والٹ ہے تو آپ یہ ایمپورٹ والٹ کر کے اپنا سیٹ فریز یہاں پہ ایڈ کریں گے اور آپ اسے ایڈ کرنے کے بعد لاغ ان کر لیں گے تو آپ کے پاس ایکسز آ جائے گا لیکن میں جو ہمارے میمبر سے ان کو شروع سے بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے میٹا ماسک کا اکاؤنٹ بنانا کیسے ہے آپ نے یہاں پہ کریٹا والٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جیسی آپ کریٹ والٹ پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو یہاں پہ ایک سیٹ فریز دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھاوا ہے سیکریٹ بیکپ فریز ٹھیک ہے یور سیکریٹ بیکپ فریز میکس ایٹ ایزی ٹو بیکپ اینڈ ری سٹور یور اکاؤنٹ یہ جو کیز ہیں آپ کی یہی آپ کی سمجھے میٹا ماسک کی کل جائدات ہے ٹھیک ہے یہ سیٹ فریز میٹا ماسک آپ کو دے گا آپ اس پہ لک ہے نا اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو سیٹ فریز ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ان کو آپ نے سمجھے لیں آپ کی میٹا ماسک کی چابی ہے ٹھیک ہے اگر یہ سیٹ فریز کبھی کھو گیا تو آپ کے اگر والٹ کے اندر جو کوئنز ہیں پھر آپ انہیں ریکوور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس سیٹ فریز کو آپ نے اپنے پاس سمجھے لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا پاسورڈ ایک بنانا ہوگا اور اس کو بھی آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں ایسی جگہ نوٹ ڈاؤن کریں جہاں پہ کسی کا ایکسز نہ ہو ٹھیک ہے تو اس سیٹ فریز آپ کو ملے گا اس کو آپ نے کر لینا ہے سیف اس کے بعد جب آپ سیٹ فریز سیف کر لیں گے تو آپ کا میٹا ماسک اس طریقے سے بن جائے گا ٹھیک ہے اکاؤنٹ ون یہاں پہ لکھا با آ رہا ہوگا اور یہاں پہ کچھ چینز بھی آپ کے پاس بنی بھی آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے نا تو ابھی یہاں پہ جب آپ اسے لاؤگ ان کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ کے پاس اس کا انٹرفیز یہاں پہ آ رہا ہوگا ایتھریم مین نیٹ کی چین یہاں پہ سیلیکٹ ہوئی بھی آئی گی یہاں پہ آپ ایرو پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اور بھی چینز آ جائیں گے اگر نہیں ہے تو آپ انہیں مینیوالی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے چین کو ایڈ کیسے کرنا ہے کیونکہ جب ہم میٹا ماسک بنائیں گے اس کے بعد ہمیں بائیننس سمارٹ چین کو ایڈ کرنا ہوگا ہمارے سٹیپس ہیں یہ ان سٹیپس کو فالو کر کے ہم اس سٹیپ پہ جائیں گے کہ پھر ہم ٹین اپ انیلائزر کو یوز کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس اس طریقے سے آ رہا ہوگا اس کے بعد یہ آپ کا میٹا ماسک کا والٹ بن جائے گا اب ہوگا کیا آپ کا میٹا ماسک کا والٹ تو بن گیا لیکن ہمیں اس میں چین بھی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ہمیں جو چین ایڈ کرنی ہے جسے ہم یوز کریں گے وہ بی ایس سی سمارٹ چین کریں گے بائیننس کی سمارٹ چین ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے چین کو کیسے ایڈ کرنا ہوتا ہے وہ میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جب آپ میٹا ماسک پہ جائیں گے آپ کے پاس میٹا ماسک پہ آپشن آئے گا سلیکٹا نیٹ ورک ٹھیک ہے یہاں پہ میں سکور زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ آپ جائیں گے میٹا ماسک پہ اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس آئے گا ایڈا نیٹ ورک ایڈا جیسے میں نے آپ کو بتایاں تھا نا کہ یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہوگا ایتھیریم ٹھیک ہے ایسے ایتھر ایم کی ہمارے پاس چین ہا رہی ہوگی ایتھر ایم مین نیٹ آرہا ہوگا جب فریش میٹا ماسک بنے گا اس کے بعد جب آپ اسے لوگ ان کر لیں گے تو آپ اوپر ایسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایسے چین آرہی ہوگی ایتھر ایم مین نیٹ ایڈ نیٹ ورک پہ کلک کریں گے نا ایڈ نیٹ ورک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اپشنس آ جائیں گے کہ بھائی یہ یہ چینس ہے آپ نے کونسی ایڈ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ کریں گے بین بی چین ٹھیک ہے بائننس کی چین ہے بائننس سمارٹ چین یہاں پہ آکے آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے ایڈ نیٹ ورک پہ کلک کریں گے یہ ساری چینس آ جائیں گی پھر بین بی چین کو یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے بین بی چین کو آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس بین بی چین آپ کے پاس یہاں پر آکے آپ نے اپروف کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا نیٹ ورس سکسیس فولی یہاں پر آپ کا نیٹ ورک ایڈ ہو جائے گا بین بی کی چین آجائی اچھا اسے آپ ماینیوالی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ماینیوالی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آٹو میٹک طریقے سے ٹھیک ہے pivotal کا میں طریقہ بتا جاتا ہوں آپ نے اوپر کلک کیا ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ option آ رہا ہوگا پہلے ہم نے BNB chain کو select کیا تھا اس بار ہم یہاں پہ کریں گے add a manually یہ میں دونوں طریقے بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دونوں کرنا ہے آپ کو دونوں میں سے جو سمجھ آ رہا ہے اور جو easy لگ رہا ہے آپ نے وہ select کر کے Binance کی chain کو add کرنا ہے یہ manual ہے وہ تھا automatic یہ manual طریقے سے کر رہے ہیں add a network manually یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہ details یہاں پہ add کرنی ہوتی ہے chain میں network کے name کے اندر آپ نے BNB chain ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے chain ID اور یہ URL یہاں پہ ساری چیز ہیں لیکن میں ایک بات بتاؤں یہاں پہ جو آپ manually add کریں گے یہ بہت مشکل پروسس ہے اس میں آپ کو ایک mistake بھی کریں گے آپ کی chain آگے پیشے ہو جائے گی میری سجن آپ کو ہے کہ آپ یہاں پہ automatic طریقے سے یہاں پہ add کر لیں وہ easy رہے گا ٹھیک ہے Binance کی اب یہاں پہ آپ نے chain add کر لی کیونکہ یہ بہت important اور ایک سمجھ لیں sensitive process ہے کیونکہ ہمیں ایک کام BNB chain کے through یہاں پہ کرنا ہے تو اگر ایک بھی غلطی network کے اندر ہو گئی نا اور آپ نے کئی پیسوں کی transaction ادھر ادھر کر دی تو پھر وہ سارا کام آپ کا خراب جائے گا اور آپ کے پیسے waste ہو جائیں گے اس لیے یہ جو process ہے یہ ایک sensitive ہے اس کو سمجھنا ہے اور آپ پہلے اگر یہ کر چکے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اندر جانا ہے کیونکہ اس میں اگر آپ سے ایک بھی چیز اوپر نہیں چھوئے تو پھر وہ آپ کا یہاں پہ network بھی غلط select ہو گیا تو آپ کا یہاں پہ loss ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے BNB chain ہم نے کیا کیا MetaMask بنایا MetaMask کو login کیا اس کے بعد ہم نے BNB chain add کی اب یہ ہمارا third step third step کیا ہے آپ نے یہاں پہ coin market cap پہ آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے BNB chain کے اوپر USDT کے address کو add کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اپنے MetaMask میں funds کو transfer کریں گے تو اس کے اندر آپ کو پہلے USDT کے address کو chain میں add کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کا USDT آئے تو وہ دکھے گا تب آپ نے USDT کو chain میں add گیا ہوا تو یہاں پہ آنے کے بعد USDT پہ آنے کے بات coin market cap پہ آنے کے بعد USDT پہ آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد یہ سارے contracts آ رہے ہیں یہاں پہ آپ more کریں گے تو ہر chain address آ جائے USDT کا یہاں پہ آپ بنance smart chain کو add کر لینا BP20 کو یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھیں گے add to MetaMask کریں گے اور آپ کے پاس یہاں پہ extension کے اندر MetaMask add بھی ہوگا اور login ہوگا تو آپ کے MetaMask direct connect ہو جائے گا اور آپ کے پاس USDT کا sign wallet میں show ہو جائے گا پھر USDT کو transfer کریں گے تو آپ کے USDT بھی آنے start ہو جائیں گے ٹھیک اب کیا ہوا آپ نے USDT کو add کر دیا MetaMask میں اور آپ نے USDT اپنے MetaMask کے اندر add کر دیا اب جب آپ کے پاس یہ سارے steps ہو گئے MetaMask بن گیا Binance کی chain add ہو گئے USDT آپ نے مانگ وا لیے ٹھیک 10 12 15 20 جتنی بھی آپ invest کر نے اس کے اندر TANAP analyzer کے اندر تو وہ پھر آپ نے آنا یہاں پہ 10 up dot io پہ ٹھیک ہے یہ 10 up dot io کی website ہے یہاں پہ آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے 10 up dot io اس کے بعد جب آپ کے سامنے website اس طریقے سے آ رہی ہوگی آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے پہ option آئے گا 10 up analyzer یہ آپ کے پہ option آئے گا ٹھیک play to earn کے نیچے ٹھیک 10 up analyzer 10 up analyzer پہ جا کے آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے play now پہ ٹھیک play now آپ یہاں پہ کریں گے دیکھیں آپ کے پاس آرہ please switch to binance minnet یعنی اوپر آپ کا جو minnet ہے وہ bsc والا ہونا چاہیے metamask کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ login ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کے پاس آرہے live rounds اب یہاں پہ اگر میں دیکھ ہوں تو یہاں پہ میرے پاس سب کی timing آ رہی analyzers کی days remaining ہے اب آپ نے کہ میں جو کھل نا چاہ رہا ہوں round 10 analyzer کا وہ یہ والا کھل چاہ رہا ہوں آپ نے اس پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر آپ کے پاس chart بھی آرہا ہوگا آپ چارٹ کو یہاں پہ live دیکھ سکتے یہاں پہ 1 hour میں دیکھ لیں ڈیلی میں دیکھ لیں 30 minute میں دیکھ لیں یہاں پہ آکے اس کو use کر سکتے سارا bitcoin کا آپ کے سامنے چارٹ آرہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ میں دیکھوں تو میرے پاس جیسے اس round کو ہونے میں 17 days ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ لکھا آرہا what will be the bitcoin btc to us dt value on friday bitcoin کی us dt میں کیا value ہوگی friday 18 of october کو ٹھیک ہے یہاں پہ time آرہا ہے اب یہاں پہ آپ نے invest کر کے prediction دینی ہے اپنی ٹھیک ہے آپ کہنا چاہرہ رہے کہ friday 18 18 october کو price down ہوگا bitcoin کا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ down جیسے لکھا آرہا ہے کہ یہاں پہ value لکھئے اس سے down ہوگا یا اس سے up ہوگا اگر آپ کہ نہیں اس سے up ہوگا 18 october کو اور اگر آپ کہتے کہ نہیں 18 october کو اس price سے نیچے ہوگا bitcoin تو آپ جس category میں آرہ ہیں آپ نے وہ category یہاں پہ select کر بھائی bitcoin price آپ نے پورا analyze کیا پہلے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے سب سے آپ کو ایسا نہیں ہوگا آپ کو knowledge نہیں اور آپ یہاں آکے بس ایسی کھلنے لگ گئے وہ اس سے آپ نے بچنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہ کیا آپ نے کہ میرے analysis کے مطابق bitcoin 18 october کو اس price سے اوپر ہوگا تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دیا اب یہاں پہ آپ انکڑ سکتے ہو 25 ڈالر جیسے یہاں لکھا رہا ہے تو آپ نے کہ میں سپول میں invest کروں گا 5 ڈالر example کے طور پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا جو analysis ہے وہ اپنے یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے دیکھا کہ 18 october کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ bitcoin کا prize اوپر جائے گا کیونکہ weekly time frame پہ یا daily time frame پہ یہ pattern بنتا دکھائی دے رہا ہے یا market کے اگر میں دیکھوں according research کروں تو 18 october کو ان چیزوں کی وزہ سے bitcoin کا prize اوپر جاتا دکھائی دے رہا ہے یہ وہ چیزیں ہوتی اپنے آکے analysis کیا اور یہ submit کر دیا جب آپ اسے submit کریں گے آپ metamask یہاں پہ آکے connect کرنا ضرور ہے metamask connected ہوگا آپ پہ پورا analysis لکھا میں اتنا spoon کو pay کروں گا اور یہاں پہ پورا analysis لکھ submit کر دیا جب آپ submit کریں گے تو آپ metamask usdt جو ہے وہ آپ کے پاس cut ہو جائے گا پور کے اندر چلا جائے گا تھک ہے اور تھوڑا سا آپ نے وہ بھی رکھ بات تو اگر آپ جیت تو آپ کو یہ reward یہاں پہ receive ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے 10 up analyzer کو یہاں پہ آکے use کرنا ہے اب 10 up analyzer کو یہاں پہ use کرنے کا سمجھ آگیا تو simple اس کا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے آپ یہاں پہ آکے اس کو use دوں گا کہ دیکھیں کوئی بھی ایسا کام جس کے اندر uncertainty ہو آپ کو نہیں کرنا آتا ہو ٹھیک ہے آپ نے بچ ہے آپ نے پہلے آکے سیکھنا ہے پھر یہاں آکے اپنا analysis وہ یہاں پہ پھر دینا ہے ٹھیک ایسا نہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں پیسے لگیں اور آپ تکے کھیلے آ رہے ہیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے لرننگ کرنی ہے پھر آگے یہاں پہ invest کر دینا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں سب کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں آپ لوگ سے نیکس لیکچر میں جب تک اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ